اب اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا جو کائنات کی کیفیات کیا تھی اور چاند کیا کر رہا تھا اور سورج کا کیا حال کا عرض کرتے ہیں کہ اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بھارا صدقہ جب اتارا جاتا ہے جب صدقہ اتارا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ خیرات دیا جاتا ہے اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بھارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبین کی خیرات ماند دیتے چاند مچل رہا تھا سورج مچل رہا تھا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک سے یہ نور تقسیم ہو رہا تھا یہ خیرات ماند دیتے ہیں اور سنیں امام محمد رضا فرماتے ہیں کہ یہ چاند کی جو روشنی ہے اور یہ سورج کی تجلی ہے وہ کیوں ہے سنیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے اور وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے اور نہانے میں جو بیرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو ارش پر جنگ وگر ہوئے تھے کیا آس کروں بڑی تفصیل ہے بچا جو تلموں کا ان کے دھوان بنا وہ جنت کا رنگ و روان سورج کا عشق ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچا جو تلموں کا ان کے دھوان بنا وہ جنت کا رنگ و روان وہ جنہوں نے دولہ کی پائی اتران وہ پھول گلزار نور کے تھے نور کا جو باگ تھا گارڈن تھا ان کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول بلدار نور کے تھے وہ سرورے کشورے مثالت جو ارش پر جلو اگر ہوئے تھے نمائے نلال ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے نماز اقصا کا منظم آپ انتنے چاہے عرض کہتا ہے کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر عیاء ہو مانی اول آخر حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں ماطن بھی ہیں نماز اقصا میں جو سیکر تھا اور راز تھا وہ یہ تھا کہ حضور اول ہے سب سے پہلے آپ کا دور پیدا ہوا اور آخر اس طرح ہے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے ہیں دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے سرورے کشورے مثالت جو ارش پر جلو اگر ہوئے تھے یہ ساری تفصیلات لکھنے کے بعد وجد میں آئے امام حمد ازا اور وہ منظر کے دھنا فتت اللہ فکانا خواہ کہتے ہیں کہ سنا یہ اتنے میں عرش اقنے کے لے مبارک ہو تاج والے سنا یہ اتنے میں عرش اقنے کے لے مبارک ہو تاج والے اور وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف دلے تھے جو قدم پہلے وہاں موجود تھے سرکہ رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات وہاں جلوہ فرما ہوئے اب سنیے امام حمد ازا کہتے ہیں کہ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نسار جاؤں کہاں میں آقا کمٹری آپ نے دیکھی روحانیت اللہ علیہ وسلم یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نسار جاؤں کہاں میں آقا پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے اور اس محبت کے قرب کا کہ سرکار کی بارگاہ میں یہ ارز کر رہے ہیں کہ پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے وہ سربرے کشورے رسالت جو عرش پر جل مگر ہوئے تھے نئے نیرائے ترب کے ساما عرب کے مہمہ کے لئے تھے اور سنجھیں بہت کچھ کریں دنا فتت اللہ کا یہ ترجمہ کیا کہ بڑا اے محمد قریب آسرورے ممجد نسار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے وہ سربرے کشورے رسالت جو عرش پر جل مگر ہوئے تھے نئے نیرائے ترب کے ساما عرب کے مہمہ کے لئے تھے اور سنیں کہتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن خدون کہاں سے آئے کہاں گئے کدھر گئے تھے ایک بسرے میں آپ نے عرض کیا کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے اور اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے وہ سربرے کشورے رسالت جو عرش پر جن مگر ہوئے تھے نئے نیرائے ترب کے ساما عرب کے مہمہ کے لئے تھے اب یہ چونکہ عالی حضرت میثیمٹکس میں ان کا کمال الحمدللہ تھا وہ کہتے ہیں کمانے ان کان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیل میں ہو کمانے ان کان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیل میں ہو اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے مصرورے کشورے رسالت جو عرش پر جن مگر ہوئے تھے سب کچھ عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اور اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وان بٹے تھے تو سربرے کشورے رسالت جو عرش پر جن مگر ہوئے تھے یہ مکمل قصیدہ ہے اور یہ گھنٹے دو گھنٹے کی بات نہیں اس میں تو ہفتوں اور مہینوں چاہیے مگر حضیلی التعاف حسین تمنہ یہ تھی یہ قصیدہ بھی پڑھ دیا جائے اس لیے میں نے پہا عرض کرتے ہیں کہ سنائے سرکار ہے وظیفہ اور قبول سرکار ہے تمنا سنائے سرکار ہے وظیفہ قلوب سرکار ہے تمنا اپنا شائری کی حوث نہ پروا ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سربرے کشورے رسالت جو عرش پر جن مگر ہوئے تھے نئے نیرانِ درب کے ساما عرب کے مہمان کے دیئے تھے کسی کا واقعہ بینان کرنے کی ضروری ہے کہ جس آدمی کے سلسلے میں اس کے فضائی بیان کی جا رہے ہیں محاصم بتلائے جا رہے ہیں وہ خود اس کا عارف ہو جب تک وہ عارف نہیں ہوگا جاننے والا نہیں ہوگا اور پھر عارف اور معصف کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر محبت بھی امام احمد رضا اپنے وقت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہیں یہی وجہ ہیں کہ محبت کا کاروان ان کے ساتھ ساتھ ہیں اور محبت نے دستگیری کی اور واقعہ میراج کو انہوں نے بیان کیا با رب کریم انول فرماتا ہے اور یہ مولایا محبت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کا یہ مہینہ ہے اور شعبان کی چودویں تاریخ ہے پندرہ دن کل آ رہی ہے رب کریم کا